نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ سب کا پال میسٹری گین چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک 32 برس بیگت کیا پاسٹوک ہاتھ کا بسلیشن کریں گے جو کہ ان کا پہلے سوال ہے کہ میرا بیجنس لائن کیسے رہے گی اور دوسرا سوال ہے کہ میرا راجنیتی کیریئر کیسے رہے گا تو آئیے ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کا ہاتھ جو ہے یہ برگاکار ہاتھ برگاکار ایسے بیگت کافی مینتی ہوتے ہیں کافی سنگرسیل ہوتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم ان کے بیجنس کو ڈھونڈتے ہیں جیسے کی یہ بودھ کا یہ جو پربت ہے اور یہ بودھ کی فنگر بودھ کی فنگر جب سن کے پہلے پور سے بڑی ہوتی ہے یہ پہلا پور ہے سن کا اور اسی یہ فنگر بڑی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے سوجنے کی سمجھنے کی اور اچھی کلا ہوتی ہے اور ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں ایسے اور ان کا جو کلکولیشن کا پارٹ ہے کافی مجبوط ہوتا ہے اور بلکل سیدھی لائنیں یہ بلکل سیدھی لائنیں اپنی دیشہ میں کام کرنا اپنی مرجی کا کام کرنا ایسے لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی پرکار سے یہ تھوڑا سا بودھ کا پروت دبا ہوا ہے جب بودھ کا پروت دبا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے ریلیٹیب میں یا اپنے فرینڈ سرکل کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو وہاں بولنے میں تھوڑا سا سنگ کوچ کرتے ہیں لیکن وہاں سے جانے کے بعد ان کو بار بار وہ باتیں یاد آتی ہے کہ میں نے یہاں پر تو اس بات کو شیر کرنا تھا بولنا تھا بہت نہیں بول پایا اور اسی کے ساتھ یہ سن کا جو یہ پربتی دھر کو جھکا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کام تو ان سے کروایا جاتا ہے لیکن جب محنت کی بات آتی ہے جب اینام کی بات آتی ہے کام ان کے بجائے اینام کسی اور کو دے دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر فورک لائنے بننا یہ فورک لائنے بننا ایسے لوگ اپنے جیون کال میں ہر پریستیتی کا سامنا کرنے میں سکچم ہوتے ہیں مشکلے کیسی بھی ہوں صبح آتی ہیں تو سام تک اس کا ندار دھول لیتے ہیں اور یہیں پر فورک لائنے اور یہاں پر فورک لائنے کی فورک لائنے ماتا پتہ کی سیوہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ماتا پتہ کا آدھر بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بدھ کے پربت پر یہ کھڑی لائنے ہیں یہ کھڑی لائنے ہیں ایسے لوگوں کو دو چار بھانساؤں کا گیان ہوتا ہے اور بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں یہ بدھ کے پربت پر یہ کھڑی لائنے بجنس سینس کو بڑھاتی ہے بولنے کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتی ہے ماسٹر بناتی ہے جی ہاں بنائے گی کیوں نہیں کیونکہ پیسے سے ایک بکیل ہے تو بولنے کی کلہ تو ان کے اندر آئے گی آئے گی اور یہ لائنے کہیں نہ کہیں ان کو بولنے کی کلہ کو ماسٹر مائنڈ بنا رہی ہے اب ان کا ہم سن کا ماؤنٹ دیکھتے ہیں اور سن کی فنگر کو دیکھتے ہیں گروہ کے فنگر سے یہ گروہ کے فنگر یہ سن کی فنگر ہے گروہ کے فنگر سے جب سن کی فنگر بڑی ہوتی ہے ایسے لوگ کافی مہنتی ہوتے ہیں کافی سنگھر سیل ہوتے ہیں ایک دیسہ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں اور سن کا پربت تھوڑا سا یہ دبا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کا تھوڑا سا کام ڈیلے ہو جاتا ہے کئی بار دوسرے لوگوں کی مدد بھی لینی پڑتی ہے اور یہاں پر ایک سن کی ریکھا جو کی تھوڑی سی ٹیل ہو کے چل رہی ہے آج کام ہونے کی بجائی یہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی ہے تھوڑا سا لیٹ آج ہونے کے بجائی وہ دس دن بعد ہوگا پر ہوتا عوض ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک گیان ریکھا بھی ہے ان کے پرس یہ بہت اچھا پوچٹیف سائن ہے ایسے لوگ گیان ان کا کافی اچھا ہوتا ہے اور اس گیان سے اپنا تو ہیت کرتے ہی کرتے ہیں لیکن لوگوں کا بھی ہیت کا کام کرتے ہیں لوگوں کو مارک درسن دینے کا بھی کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا یہ سنی کا پربت تھوڑا سا یہاں پر یہ اٹھا ہوا ہے ایسے لوگ صبح اٹھنے میں تھوڑی سی دکت محسوس کرتے ہیں اور یہ سنی کا یہ جو پربت ہے تھوڑا سا دبا ہونا یہ پراکرم کو دکھاتا ہوتا ہے کام میں ایسے لوگ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی خام کے پر جاگروپ اچھا ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک اور پوچھٹیو سائن جو کی ایک سکر بلے بنا ہوا ہے یہ سکر بلے ہو یہ کافی اچھی سائن مانی جاتی ہے اپنے سے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کے ان سے کئی اچھا پیسہ کماتے ہیں اسی پرکار سے جو ان کا دوسرا سوال تھا راج نیتک شیطر میں ہم گروہ کے پربت کو دیکھتے ہیں یہ گروہ کا پربت ہے گروہ کا پربت اور گروہ کے پربت پر بننے والے سائن یہ ہمیں راج نیتک شیطر میں لے کے جاتے ہیں اور یہ گروہ کے فنگر تھوڑا سا ٹل ہونا تھوڑا سا مڑنا یہ دھارمک نیجر کو بتاتی ہے اپنے سے بڑھوں کے لوگوں کے ساتھ ریسپیکٹ کو بتاتی ہے اور یہ تھوڑا سا گروہ کا جو پربت ہے جھوکا ہوا ہے سنی کی طرف تھوڑا سا پریوارک مدبھید کو بھی درساتی ہے اور اسی کے بعد یہاں پر ایک ہے یہ برگاکار چھوٹا سا بنتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ برگاکار کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں ان کو اپنے مدبھید کو اپنے مدبھید میں رہنے کا سکھ عوض پرابت کرے گا ایک پروپارٹی عوض بنائیں گے اور اسی کے پربت کے چھتر پہ یہ یہ رے کھائیں آڑی رے کھائیں کہیں نہ کہیں ان کو جوتی سے ریلیٹڈ پامیسٹری سے ریلیٹڈ پڑھنے میں انٹریسٹ آتا ہے اور اس کے نولیج بھی کرتے ہیں اور یہاں پر ایک ہے جو کی اچھا اور سبح سائن ہے یہ یہ سائن جو ان کو ہے بینیفٹ دے رہی ہے ترکوڑ کا سائن گروہ کے پربت کے اوپر ترکوڑ کا سائن کافی سبح سائن کو ہم مانتے ہیں لیکن تھوڑا سا بڑا ہونا راجنیتک چھتر میں ادھک سفلتہ دینا اور ادھک بینیفٹ ملنا اس چیز کا سنکیت بتاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ترکوڑ کی استطیب بن رہی ہے اور ایک ریکھا گروہ کے پربت کی طرف دیکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا پولٹیکل سپورٹ ہونا پولٹیکل میں انٹریسٹ ہونا اس چیز کا سنکیت بتا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہ منگل کا چھتر دیکھتے ہیں یہ منگل کا چھتر ایک اُبھار لیے ہوئے ہیں اپنے آپ پہ ایک جوز ہے ایک پراکرم کو دکھا رہا ہے یہاں پہ ایسے لوگ انرجیٹک ہوتے ہیں پاور ہوتی ہے ان میں کام کرنے کی سکتی کو درس آتا ہے منگل پراکرم ہے جے ہاں ایسے لوگ سچ کا سامنا کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی منگل کے پربت پر ایک ریکھا جو کنیمن منگل سی ہے اس ریکھا کو کاٹ رہی ہے مستک ریکھا کو جب کاٹتی ہے ایسے لوگوں کے لائف میں ایک بار کافی دکتیں آتی ہیں کافی من پریشان ہوتا ہے ایسا من پریشان ہوتا ہے کہ گھر کو چھوڑ کر سنسارک دنیا کو چھوڑ کر کئی دور چلے جائے ان کے لائف میں یہ بھی استطیق آئی ہے اور اسی جیون ریکھا کے ساتھ ایک منگل ریکھا یہ کام کرنے کی طاقت کو بتاتی ہے جیون لائف کو سپورٹ کر دیتی ہے جو ہمارا جیون ہے نا اس میں سپورٹنگ کا کام کرتی ہے اور انہی ایک چھوٹی سی لائنے یہ مل رہی ہے اس کے مطلب ان کے لائف میں ایک چھوٹا سا پریم پرسنگ بھی چلا ہوگا اور جو ان کی میریج کی ریکھا ہے یہ 32 پہ مل رہی ہے یہ ان کی میریج 32 کے آس پاس کروا رہی ہے اب ان کے ہم سکر کے پربت کو دیکھتے ہیں سکر کا پربت اپنے آپ میں کافی بستار لیے ہوئے ہیں کافی جوس لیے ہوئے ہیں ایسے لوگ کھانے کے سوکین گھومنے کے سوکین کپڑے پہنے کے سوکین گاڑی موٹر کا سوک ان چیزوں کو سوک پیدا کرتا ہے سکر ہے کلا دیتا ہے اور سکھی زیون دیتا ہے یہاں پر شکر کے پربت کے اوپر ایک یہاں پر ایک برگہ کار بنتا ہوا نظر آرہا ہے یہ برگہ کار ہے یہ برگہ کار ان کو ایک اپنے گھر میں رہنے کا اپنی ایک پروپارٹی کا جو سمکیت بتاتا ہے اسی کے ساتھ اسی سکر کے پربت کے اوپر یہ دو سیدھی کھڑی لائنے ہیں دو بچوں کا یوگ کے بارے میں بتا رہا ہے اور اسی کے اوپر جو کہ ان کی یہ فنگر ہے فنگر تھوڑی سی فلیکس والا ہے یہ پیچھے کی طرف مڑ رہی ہے ایسے لوگ ہر کام کو ارجسٹمنٹ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ کیسا بھی ہو اس کے ساتھ ارجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فلیکس والا ہو جاتے ہیں لیکن اور ان کا یہ مانسل نیچے کا مجبوط ہے ایسے لوگ اپنے ہیتوں کی پھر اچھا بھی کرنا جانتے ہیں باپ بن کے لیا نہیں جا سکتا ان سے بیٹے بن کے لیا جا سکتا ہے پیار سے کام کرایا جا سکتا ہے گسے سے نہیں کروا جا سکتا ہے اور یہ کون بننے کا مطلب ایسے لوگ سپیڈ سے کام کرتے ہیں رک رک کے کام نہیں کرتے ہیں کسی چیز کو کرنا تو سپیڈ سے کام کرنا اور یہیں پر بنا ہو گئی یہ بدھائز ان کے ہاتھ میں یہ بدھائز یہ بدھائز جو ان کی بولنے کی کلا ان کے سمجھنے کی کلا اپنے سے بیٹھے سامنے والے کی بات کو سمجھ جاتے ہیں بیقت کر لیتے ہیں تیبر بدھی کو درس آتا ہے یہ بدھائز اور سامنے بیٹھے والے بیقت کی گھڑنا کر لیتے ہیں کام میں ماسٹری دلا دیتا ہے یہ بدھائز اور اسی کے ساتھ ہم ان کے چندر کے پربت کو دیکھتے ہیں چندر کا پربت تھوڑا سا دبا ہوا من کو آسانت رکھتا ہے ڈرگ پیدا کرتا ہے لیکن اس چندر کے شیط پر یہ کھڑی لائنے ایسے لوگ اپنے پیار کو پانے میں سکشم بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی یہ آتراؤں کا بھی ہے ایک سہر سے دوسرے سہر میں جانے کا بھی سنکیت بتاتی ہے اور یہ تھوڑا سا شکر کا محب کرنا یہ چندر با کا چھتر تھوڑا سا اوٹھا ہوا ہے ایسے لوگ ماتا کی سیوہ کرنے والے ہوتے ہیں ماتا کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے اور کلا کرتیوں کے اندر ان کو کافی پریم ہوتا ہے اور ایسے لوگ کوئی بھی چیزیں کھریتے ہیں سندر کھریتے ہیں اکرسیت چیزیں کھریتے ہیں بجار میں جائیں گے وہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی لیکن یہ لوگ جاتے ہیں تو اچھی چیزیں کھریت کے لاتے ہیں اور پیسہ بھی واجد دے کر ہی لاتے ہیں اور اب ان کی ہمیں بھاگ کی ریخہ دیکھتے ہیں یہ بھاگ کی ریخہ بھاگ کی ریخہ کافی پرول ہے ایسے لوگوں کا جیون اپن کافی اچھا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ریخہ ہٹ لائن میں ملنے کا سنکیت کو بھی بتا رہی ہے اور یہاں سے جب بھی ہٹ لائن ملنے کے سنکیت پہ جوڑتی ہے تو ایسے لوگوں کا جیون سادی کے بعد کافی اچھا بن جاتا ہے اگر ان کے دیشہ نردیش سے ان کے من کی استیتی سے کام کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے جیون کال میں کافی انت کرتے ہیں کافی ترقی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ میں یم سائن کے آکرتی بھی بن اپنے بھی دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات